اور ستہ کے اگلی خبر کی شروعات ایک ویڈیو سے کرتے ہیں جو آپ کو ندی کے نیچے سرنگ میں عدود سفر والا انبھف کرائے گا یہ صرف شاندار سفر والی یاترہ کا ایک حصہ بھر نہیں ہے بلکہ ترقی کا وہ ٹریک ہے جس پر تیور گتی سے دیش کی گاڑی آگے بڑھ رہی ہے ایسا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ندی کا سینہ چیر کر میٹرو کو دوڑانا کسی سپنے سے کم نہیں ہے ندی کے نیچے زمین خود کا سرنگ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کسی چمتکار سے کم نہیں ہے لیکن دیش کے انجینئرز نے ایسے سپنے کو ساکار کر دیا جس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویر دیش کی پہلی انڈر وارٹر میٹرو کی ہے جس کا کل پی ایم موڈی اگھٹن کرنے والے ہیں پشب منگال کی رازہانی کولکتہ میں بس کچھ گھنٹوں کے بعد اسی طرح ندی کے نیچے سرنگ میں میٹرو چلنے لگے گی یہ سرنگ ہگلی ندی کے اندر بنائی گئی ہے اس سرنگ سے ہو کر میٹرو کولکتہ سے ہاولہ پہنچے گی ہگلی ندی کے نیچے میٹرو اسٹیشن بھی بنائے گیا ہے یہ دیش کا سب سے گہرا میٹرو اسٹیشن ہے ستہ سے قریب 33 میٹر نیچے ڈلی ممبئی یا بینگلورو دیش کے کسی بھی بڑے شہر کو آپ دیکھ لیجے وہاں انڈرگراؤن میٹرو ہے ایلیویٹیڈ میٹرو ہے لیکن ندی کے اندر کہیں بھی میٹرو سیوہ نہیں انڈر وارٹر میٹرو کا ٹرائل رن ہو چکا ہے سفر کے دوران یاتریوں کو کوئی شکایت نہ ہو اس کے لیے سارے پرکشن ہو چکے ہیں بس انتظار ہے اس پل کا جب پی ایم موڈی اس کا ادھاٹن کریں گے ندی کے نیچے سرنگ میں یہ سفر کتنا آسان کتنا سبھیدہ جنک اور کتنا سندر ہونے والا ہے یہ آپ کو کچھ اور جانکاریوں کے ساتھ بتاتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہ ریپورٹ دکھائیں گے جو انڈر وارٹر میٹرو کے اندر سے تیار کی گئی ہے ادھکاریوں کا دعویٰ ہے کہ ندی کے نیچے کی یہ سرنگ اتنی مضبوط ہے کہ 120 سال تک چلے گی صرف اتنا ہی نہیں پانی کے نیچے یہ سرنگ ضرور ہے لیکن ایسی تقنیق کے ساتھ یہ تیار ہوئی ہے کہ انڈر وارٹر میٹرو ٹرنل میں پانی کی ایک بون بھی پرویش نہیں کر سکتی انڈرگراؤن پوری ٹرنل 10.8 کلومیٹر لمبی ہے ہاورا سے یہ اسپلینٹ تک کا راستہ کل 4.8 کلومیٹر تک اس کا لمبا راستہ ہے اس میں پانی کے نیچے 520 میٹر کی سرنگ ہے مطلب لگ بھگ 10 کلومیٹر کی یاترہ لوگ ندی کے نیچے کریں گے پوری یاترہ میں لگ بھگ 60 سیکنڈ کی یاترہ پانی کے نیچے سرنگ میں ہوگی اس کے شروع ہونے کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کا سفر صرف 27 منٹ میں پورا ہو جائے گا یہ یاترہ اسی طرح ہے جیسے یاترہ لندن اور پیریس کے بیچ یورو سٹار ٹرین میں ہوتی ہے آپ کو بتا دیں یورو سٹار بریٹین کی ایک ٹرین سیوہ ہے یہ لندن کو پیریس اور بریسل سے جوڑتی ہے یہ ٹرین بریٹین اور باقی یوروپ کے بیچ موجود سمدری انگلیش چینل کے بیچ بنی ایک سرنگ سے ہو کر گزرتی ڈیلی میٹرو میں آپ کا سواگت ہے مومن آپ نے سنا ہوگا لیکن اس وقت کولکتا میٹرو میں ہوں اور کولکتا میٹرو آپ کا سواگت کر رہی ہے کیسے آئیے دکھاتے ہیں ایک نئے ٹریک پہ ایک نئی شروعات پہ وہ ٹریک جو اپنے آپ میں عدبھت ہے اپنے آپ میں انوٹھا ہے اور یہ ٹریک پانی کے نیچے سے جائے گی اور اس ٹریک پہ مطلب پانچ سو بیس وٹر کی دوری محض آدھی منٹ میں یہ پوری ہوگی اور اس ٹریک سے اب ٹرینوں کا پریچالن شروع ہونے جا رہا ہے عام لوگوں کے لیے اور اس کی شروعات پردان منتری ندرند موڈی کر رہے ہیں جو سامنے میں آپ ٹریک دیکھ رہے ہیں یہ وہ ٹریک ہے جو حبلی ندی کو پار کرے گی اب جو آپ سامنے میں بلو کلر سے دیکھ رہے ہیں یہ وہ رنگ ہے جس میں کی آپ کو دیکھے گا یہاں سے ٹرینل شروع ہو رہا ہے جو وہ ٹرینل ہے پانچ سو بیٹ میٹر کا جس میں کی دون دوسری طرف باقاعدہ ہوبلی ندی ہے عمومن جو اس کے پہلے ٹرینل کی آپ شوٹس دیکھ رہے تھے وہ شوٹس تھا جس میں کی انڈر گراؤنڈ تھا لیکن اب یہ انڈر ریور گراؤنڈ کی تصویر ہے اور یہ وہ تصویر ہے جس سے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کی وارٹر ٹرینل جو ہے بنایا گیا ہے اور اس وارٹر ٹرینل کی یہ تصویر ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو دکھا رہا ہے تو یہ جو آپ بلو کلر سے نکل رہا ہے یہ بلو کلر کی وہ تصویر ہے جس سے کی دھیرے دھیرے ٹرینل سے بقاعدہ پانی کا جو مادیم ہے اس مادیم سے نکل رہا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی یہ بلو کلر ختم ہوگا وہاں سے پھر آپ کو نظر آئے گا کی پوری طریقے سے اپنے کے یہ جو ہے گلو کلر جو ختم ہو رہا ہے اس کے ساتھ بھی آپ بتانا چاہوں گا کہ یہاں سے آپ نارمل انٹرگاؤنٹ شروع ہو جا رہا ہے تو اس کے نرمان میں پانی کا پروہ وارٹر پروفنگ ڈیزائننگ جیسی کئی چنوکیاں تھی تب جا کر ایسی صبحہ ملی گئے صرف ایک سو پانچ سیکنڈ کی نیوزیل میں انڈر وارٹر میٹرو میں ملنے والی اور سویدھاؤں کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں میٹرو میں آپ کا سواگت دے تقنیق کے ماملے میں دیش کس طرح ترقی کر رہا ہے اس کی نسال ہے کولکتا کا یا میٹرو سٹیشن جہاں جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ وہ میٹرو سٹیشن ہے جہاں سے آگے چل کر ٹرنل کی شروعات ہوگی ہے اور یہ ٹرنل ہوگلی ندی کے نیچے سے ہو کر گزرتی ہے آپ کو سوچ کر بھی حرانی ہوگی کہ کس طریقے سے پانی کے اندر سے میٹرو ٹرنل گزر رہی ہے اور اس سے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں دے ہو پا رہا ہے جس حساب سے اس ٹریک کو بنایا گیا ہے عمومن یہ ٹریک ویدیشوں میں دیکھا جاتا ہے لیکن ہندوستان میں پہلی بار اس طریقے سے ندی کا سینہ چیرتے ہوئے ایک طریقے سے میٹرو نے یہ کام کیا ہے تو دیکھیں ستہ میں آج کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن اپنے سبھی نیوز مطروں سے ہماری نیوز ریکویسٹ ہے کہ وہ ستہ کے نیوز ریلز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے سجھاؤ ہمیں واتس اپ ضرور ہے